موسیقی سگڑوں لوگ باڑ کی بلی چڑھ چکے ہیں دیش کی کئی ہیکٹیر زمین جل منگ ہو چکی ہے لیکن قدرت کے قیر تھمنے کا نام نہیں لے رہا تو چلیں شروع کرتے ہیں ہماری خاص پیشکس آفت کی بارش موسیقی مانزون کے دوسرے سب سے سکری سسٹم نے سونبار رات کو بھوپال میں جم کر بارش کرائے رات سالہ آٹھ بجے سے لے کر سالہ گیارہ بجے تک قریب چار انچ یعنی کی ایک سو ساتھ میلی میٹر بارش سے راہ جھنی تر پتر ہو گئی جبکہ صبح سے دیر رات ایک بجے تک پانچ دشملہ چوون انچ یعنی کی ایک سو چالیس میلی میٹر بارش کا ریکارڈ دش کیا گیا منگلوار صبح تک یہ آخرہ ایک سو چھانچٹ میلی میٹر تک مانچ گیا ابھی بھی کئی رہائشی علاقوں میں گھٹنوں تک پانی بھرا ہوا ہے جبکہ بارش کے ساتھ چلی تیز ہواوں سے کئی جگہ بجلی گل ہو گئی کئی جگہ پیڑ دھرا شائی ہو گئے یہ سیزن کی سب سے زیادہ جبکہ دو سال بعد جولائی کی سب سے تیز بارش ہے دوہ دار سترہ اور دوہ دار اٹھارہ میں جولائی میں اس سے زیادہ بارش ہو چکی ہے سنبار دیر رات تک ہوئی بارش کے بعد بھوپال کا سیزن کی سب بارش کا آدھا کوٹا پورا ہو گیا ہے کہاں کتنی بارش ہوئی ہم آپ کو بتاتے ہیں بھوپال میں ایک سو چھاچیٹھ میلی میٹر خرگن کے ہم بات کرے تو ایک سو سترہ میلی میٹر منڈلہ میں ایک سٹھ ہوشہ کے بعد میں پچاس دشملہ چھے اجین میں باتیس شاگرپور میں پچاس رتلا میں آٹھ دشملہ چار رائسین میں چووالیس دشملہ چار دموں میں بائیس اور اندور میں اٹھارہ دشملہ آٹھ میلی میٹر بارش ترچی گئی جبکہ بیتل کی ہم بات کر رہے بیتل میں انیس میلی میٹر پچمڑی میں پچپن میلی میٹر سیونی کی بات کر رہے تو چودہ دشملہ آٹھ میلی میٹر بارش ترچی گئی نوہی نرسنگ پور میں سیتیس میلی میٹر بارش ترچی گئی ہے ستائیس دلوں میں اورنچ الٹ جاری کر دیا گیا اندور دھار علی راجپور ہوشنگ آباد سیہور گونہ اجین چھنوالہ حردہ راجگر نیمچ رتلام اشوک نگر جسے جلے شامل ہے آگر شیوپور کلاب بالا گھر انتپور دنڈوری موسم لگیانک پی کے شاہ نے بتایا کہ پردیش کے سبھی زلوں میں آنے والے چووویز گھنٹے میں گرد چمک کے ساتھ بوچھارے پڑیں گی کیا ہوتی بھاری بارش اور اتی بھاری بارش ہم آپ کو بتاتے ہیں جب کسی شہر میں 64.5 ملی میٹر سے لے کر 115.6 ملی میٹر تک کی بارش ہوتی ہے تو اسے بھاری بارش کی شرینی میں رکھا جاتا ہے جبکہ 115.6 ملی میٹر سے 204.5 ملی میٹر تک بارش ہونے پر اسے اتی بھاری بارش کہا جاتا ہے بہت الاب 48 ہنٹے میں 4.90 یعنی کی قریب 5 فٹ بڑھ کر 1654.20 فٹ ہو گیا ہے اس کا جلسطر بڑے طرح کا جلسطر 1.50 فٹ بڑھا ہے اور ہمارے پاس جانو جان کریں کیلئے بھوپال سے سنجے ڈوگر دیوے لائف جو چکے ہیں سنجے سے ہم بات کرتے ہیں سنجے سے دیکھا جائے ہم بھوپال کی بات کریں تو بھوپال میں بھی بھاری بارش کا کہہ جاری ہے اور ابھی بھی بوچھارے پڑ رہی ہیں اس حساب سے بات کریں تو ابھی کیا حصہ تھی ہے اور ساتھ میں ہم اس سے یہ بھی جانا چاہیں گے کہ جو کل رات کو بارش ہوئی ہے اس سے کیا کچھ ستم شہر پر بیتا ہے بھوپال میں بھوپال میں دور چارلو ہے اور یہ ابھی اور چاری رہے گا گرچ کربا کے ساتھ یہاں پہ بھی تیج بارش رک رک کے جرور ہو رہی ہے لیکن اگر ایک بار جم رہی ہے تو کم سم ایک سے دیکھتا ہے کہ بارش کا دور اب ایک ہے ایک لہر میں چلے آ رہا ہے اگر ابھی بھوپال کے موسم کی بات کر لے تو موسم اس ٹائنگ بڑا سوہنا ہے اور پورے بھوپال میں پورے بادر چھائے ہوئے ہیں اور ہر چھیتر میں ابھی بھی بھرشہ کی پانی گر رہا ہے وہی بات کر لیتے ہیں کہ اس استطیق کو لے کر جب پانی گر رہا ہے اس کے بعد کی تو روڑوں پہ کافی اچھائی تک پانی آگیا ہے ایک سے دیر فٹ تک روڑوں پہ پانی ہے لوگوں کو آوک جاوک میں کہیں نہ کہیں دھوڑی سی پرشانی کا سامنہ کرنا پڑ رہا ہے کئی گھروں کی جانکاری آئی ہے کئی گھروں میں بھی پانی بھرنے کی سوچنا ہے جو مل رہی تھی کہ کئی گھروں میں پانی بھر گیا تھا گھٹے گھٹے تک لوگوں کے پانی بھر گیا اور رات کو تو کئی لوگوں نے کرسی پہ بیٹھ کر اپنی رات بجاری ہے اور نوبت یہاں تک آگئی تھی کہ پردیش کی جو منتری ہے جنسپر منتری پی سی شرما کو جب پانی تیج اور پانی سے گھرے ہوئے گھروں میں جب جانا پڑ گیا تو انہیں وہاں سے جا کے لوگوں کو نکالا ہے یہاں تک یہ ایک پارشت مونو سکسینہ نے اپنے واج سے نالے میں بار آنے کی استدھی بننے پر انہیں نے اپنے گھر سے مہلے واسیوں کو بھی وہاں سے نکالا اس استدھی چل سے جو بارش کے رہی ہے اس سے یہ استدھی بن گئی لیکن ابھی بھی یہ چہا جا سکتا ہے کہ بھوپال میں جو ایک سو چھانسٹ دشملہ پانچ میلی میٹر کی بارش بھوپال میں درج ہوئی ہے اس کو دیکھ کے لگتا ہے کہ ابھی یہ اور دور چالو رہے گا پورے پردیش میں اگر بات کر لیا ہے تو جس مقار اگر دیکھا جائے تو ابھی جو موسم برشا کی استدھی ہونی چاہیے تھی اس سے ماتر ایک دشملہ ایک پتیشک مائنس چل رہا ہے یعنی جو آن سے چار دن پہلے سترہ میلی میٹر مائنس ہوا کرتا تھا یہ چار دن میں سولہ میلی میٹر انہیں کور کرا یہ اپنے آپ پر درشاہتا ہے کہ پردیش میں اور راجدانی میں برشا کیس مقارسے اور کیسا یہاں پر پانی گر رہا ہوگا چلی زلیں ہمارے ساتھ ہیمن شرما جھو چکے ہیں رائیپور سلائب ہم جانتے ہیں کہ رائیپور کی کیا استدھی ہے ہیمن ہمارے ساتھ جڑے گئے ہم آپ سے جانا چاہیں گے کہ ہیمن جس طرح ہم رائیپور کی بات کرے تو رائیپور میں کچھ زلیں ایسے ہیں جہاں پر بارش نہیں ہیے لیکن کئی زلیں ایسے بھی ہیں جہاں پر بارش اپنے کہہر پر پر رہی ہے تو ہم آپ سے جانا جائیں گے اکھرکار رائیپور میں کیا استدھی ہے بھی دیکھیں صرف سب سے زیادہ اگر بارش سے پروحاویت چھتروں کی بات کی جائے تو سب سے زیادہ پروحاویت چھتر بستر کا علاقہ ہے چاہے میں سکمہ کی بات جو جہاں بستر کے بات کروں چاہے بستر کے بات کروں یہاں پر پچھلے تین سے چار دنوں تک بھاری بارش وہاں پر ہو رہی ہے کئی جو ندی نالے ہیں وہ بھان پر ہیں لوگوں کو کافی مشکل ہو رہی ہے خات کر کے سکمہ اور بیجاپور کے میں بات کروں وہاں پر بھاری بارش کے چلتے دو دنوں کی چھٹی اسکولوں میں کر دی گئی تھی کل ہی لیٹر وہاں سے جاری ہوا تھا تو بارش وہاں پر بستر کے علاقوں میں کافی دنوں سے ہو رہی ہے لیکن خاص کر کے جو نورت کی رازانی رائپور اور نورت کے علاقوں کی بات کی جائے یہاں پر کچھ جنوں سے سوکھے کے حالات بنتے دکھائی دے رہے تھے چاہے میں رازانی رائپور کی بات کروں بلاسپور کی بات کریں بلوتو جار کی بات کروں یا دھمتری یہ سب ایسے علاقے ہیں جہاں پر کھیتی کسانی پرمک طور پر جو کسانیں وہ کرتے ہیں لیکن ان لاکوں میں بارش نہیں ہو رہی تھی کل سے موسم میں پردتا ہوایا اور چاہے رائپور کی بات کریں چاہے بلاسپور کمیم تمام انیک جگہ ہیں نورت کے علاقے ہیں وہاں پر بارش اب ہو رہی ہے رازانی رائپور میں کل سے جو بارش کا دور ہے وہ شروع ہو گیا تھا اور آج بھی اگر بات کی جائے تو بارش یہاں پر جاری ہے اگر پورے آکڑوں کی بات کی جائے تو دو دن پہلے 10 دن تک بارش رازانی رائپور میں ہوئی تھی لیکن لگ بھگ پہلے بارش کی تلنا میں دیکھا جائے تو دس انچ کم بارش تھی تو یعنی بیس انچ بارش یہاں پر ہونی تھی حالانکہ موسمی بھاگ نے جانکاری دی تھی کہ گھپرانی کے ضرورت نہیں ہے جو آکڑا ہے جو جتنی امید کی جاتی ہے اس آگڑوں کو پورا کلے جائے گا تو تمام علاقوں میں نورتھکی بھی بارش کا دور جاری ہے خاص کر کے بلاسپور میں بھی کل سے تیج بارش وہاں پر جاری ہے رازبانی رائیپور تمام ایسے نورتھکی لاکھیں تمام جانکہ موسمی بھی بارش ہو رہی ہے بات کرتے ہیں گوالیر کی جہاں پر دھرمین در شرم ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہم دھرمین سے جانتے ہیں دھرمین ہم یہ دی بات کی جائے گوالیر کی تو گوالیر کی بھی کیس تھی اور بارش کی یہ دی بات کی جائے تو بارش کا ماحول کس طرح ہمارے دیکھنے کو مل رہا ہے ایسے نورتھکی لاکھیں ہم یہاں بات کریں رائپور و بپال کی تو وہاں پر غالیر میں پانی بھیر رائے ہیں لیکن ہم بات کریں غالیر کی تو غالیر نہیں ہو رہی ہے جو چمبل انچل ہے جو حرم غالیر جلے ہو رہے ہیں بہت نہیں ہو رہی ہے چمبل انچل کو اگر پھول گیا جائے برمین آپ سے دینے چاہیں گے کہ غالیر کی کیا اس تھی پانی کی کیونکہ جیسے دیکھا جائے کہ غالیر بھی کئی اس شہطریں جو سوکھے پڑے ہوئے اور کئی ایسی جگہ جہاں پر وافت کی بارش کہہ رہی ہے تو ابھی کیا کچھ ہستی تھی غالیر میں دیکھنے کو مل رہی ہے جو انمانت بارش ہوتی ہے اس سیجن میں وہ 311.2 mm بارش ہونی تھی لیکن 5.1 mm جاندہ بارش غالیر جلے کے اندر ہو چکی ہے لیکن یہ شہر ہے شہر کے اندر جو باغل ہیں وہ آتے ہیں لیکن بنا بر سے باپس چلی آتے ہیں تو شہر کے جو لوگ ہیں پسینہ پسینہ ہو رہے ہیں اور کافی پریشانی ان کو اس موسم میں ہو رہی ہے لیکن بارش جو ایک اچھی بارش کا انتیار شہر واسی کر رہے تھے وہ ابھی تک ان کو دیکھنے کو نہیں ملی ہے تو ساتھ طرح جو موسم بیوراگ ہے اس کا بھی کہنا ہے کہ ابھی تک ایک سبتے تک ایسا کوئی سسٹم شہر کے اوپر نہیں بن رہا ہے جس سے کہ اچھی بارش ہو اور شہر والوں کو اسے آرام ملے کیا لگتا ہے درمین جس طرح بارش نہ ہونے کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے کہ امس کا دور وہاں پر چل رہا ہے اور اس میں کسانوں کی بات کی جائے کسانوں کے ماتے پر چنتائیں کی لکھیریں بڑھ گئی ہیں تو کیا کچھ کسانوں کا وہاں پر کہنا ہے جی دیکھئے ملا جلا ایک جو اثر ہے پورے جلے میں دیکھنے کو مل رہا ہے موسم کا کچھ علاقے ہیں جہاں پر بارش ہو رہی ہے اور کچھ علاقے ہیں جہاں پر بارش نہ ہو رہی ہے تو ایک الگی سسٹم جو مانسون کا ہے وہ دیکھنے کو اس بار اس سیجن میں گوالر جلے میں مل رہا ہے حالانکہ جب وہ موسم بیگینک سے اس بارے میں بات کی گئی ہے تو صاحب طور پر ان کا کہنا ہے کہ پچھلی بار کے سیجن کی ابیکشہ جو اس سیجن میں پاس دسالب ایک دسالب زیادہ وارث ہوئی ہے لیکن گوالر شہر ابھی بھی شکا اور کئی ایسے گرامیڈ علاقے ہیں جو بلکل پوری طریقے سے شکے ہوئے ہیں تو جو باہولی کا جو فصل بونے کا جو سمیہ تھا وہ ابھی تھا جس دوران جو کسان ہیں ان کے ماتے پر بھی چنتا کی لکیریں کھج گئی ہیں کہ کیسے وہ فصل کو سیچیں گے اور صاحب طور پر پانی کی جو سمسیا ہے فصل کو سیچنے کے لیے اس کی پریشانیوں کے سامنے کھڑی ہوئی ہے یعنی کہ دیکھا جائے کہ گوالر میں اس وقت کافی دکتوں کا سامنے کرنا پڑا گیا کہ بارش نہیں ہو رہی اس کی وجہ سے کسانی پریشان ہے اور اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کہاں زیادہ بارش ہو رہی ہے پچھلے چار دنوں سے سخمہ زلے میں لگتار بارش ہو رہی ہے اس وجہ سے جنہ جیون کافی پروائیت ہو گیا ہے سخمہ میں بار جیسے حالت دیکھتے ہوئے بن رہے ہیں موسیٰ منتری بھپیش بگن نے منتری کواسی لخمہ نے زلے کے حالتوں کی جانگری مانگی ہے بتایا جا رہا ہے کہ منتری کواسی لخمہ نے کلیکٹر سمیت سبی عدیقاریوں کو مستید رہنے کو کہا ہے وہی حالت پر قابو پانے کی تیاری کرنے کے لیے منتری لخمہ نے نردیش دیتی ہیں ملی جانگری کے مطابق دورنا پال کے پاس دوٹوٹا علاقے میں شبری ندی کے لگتار بڑھتے ہیں درستر کافی رینشن کے محول بن گیا ہے اور اس کے قارن نیشنل ہائیوے تیز پر پانی بھر گیا ہے آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں اور ہمارے ساتھ موسم اگیانک عجی شکلہ جرچکے ہیں عجی جی آپ کا سواگت ہے سوراج ایکسپریس میں ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آخر کار جس طرح سکمہ کی بات کی جائے تو سکمہ میں جو بارش کا کہہ رہ سکت برپا ہوا ہے تو کیا لگتا ہے سر ابھی کیا سمحورہ بن سکتی آنے والے سمجھ میں دیکھیں ابھی آنے والے ایک سب طاحت تک جو ہے یہ اس ستیتی جو ہے کبھی کم زیادہ ہوگی لیکن ایک سب طاحت تک باتی کرسید رہے گی اس کا سب سے بڑا کاران یہ ہے کہ پوروی مدیپردیش میں ایک ہوا بروکرسر ایڈیا بنا ہوا ہے پاسی ساتھ اور دو کیونٹسٹر بنے گئے میں جو مدیپردیش کو بہت زیادہ پروہاوید کر رہے ہیں اس کے ساتھ اساتھ جو ہے چار تاریخ کو ایک کم دواب کا چھتر جو ہے بنگال کی دھاری میں جو بن رہا ہے اس کو بھی جو ہے مدیپردیش کے جس کے پروہاوید کرنے کی ممائنہ ہے جس پرکار سے مدیپردیش میں جو ہے یہ جو ہے آبامی ہم نے سکتا ہے تک جو ہے اغسط کا بھی پیحال پلال چیز کی بنی کے سب آنے والے کیا لگتا ہے جس طرح میں امت پڑھ رہی ہے اور وہاں پر بارش دیکھنے کیلئے لوگ طرف رہے ہیں تو کیا لگتا ہے گوالیر کی دیم بات کریں تو وہاں کب تک لوگوں کو جو بارش ہے اس کا آنم دیکھنے کو مل سکتا ہے جل سے جل یہ نہیں ہے جہاں تک پرابا گوالیر کی بات ہے تو وہاں تھوڑی کم ہوئی ہے جو ہے اس سے بھی وردہ کی کم ہوئی ہے لیکن گوالیر سنبھات کے اپن بات کریں تو بہت زیادہ بھاری سے بہت بھاری ہے چیپور کلا ہے اوپر صرف اترا پر جو ہے موالیت جیلا جو ہے ہمیں امید ہے کہ آزامی دو تین دنوں میں وہاں پر بھی اچھی ہوتا کی سمبھاؤنا ہے سر ہم یدی دوسرے شہر کی بات کریں کہ آرینج الیٹ بھی کئی جگہ پر جاری کر دیا ہے اس لیاتے دیکھا جائے تو ایسے کون کون سا زلے ہیں جو آرینج الیٹ کے دائرے میں آتے ہیں اور وہاں پر سمبھاؤنا بن سکتی زیادہ بارش کی جسے کی لوگ اللہ اٹھو سکے ہیں یہ جو بھاری بارش کی جو تیتاؤنی جو ہے اٹھالیت جنٹے کی کل آلریڈی دی ہوئی ہے اور جو ایسے جو شیطر ہیں جہاں پر بہت زیادہ ورثہ کی سمبھاؤنا ہے یہ جو اس نے جو پہ آپ کا بھوپال سمبھاؤں ہے حسند آباد سمبھاؤں اور اجین سمبھاؤں کی کچھ جلے ہیں اور ہندور سمبھاؤں سمبھاؤں کی کچھ جنٹے ہیں یہاں پر بھاری سے اجین سمبھاؤں پر دی ہوگتی ہے سب بھوپال دنیواد اجین شکلہ جی آپ کو ہمارے ساتھ جوڑنے کے لئے اور اس تمام جانگری کو ساجہ کرنے کے لئے ہمارے ساتھ ہیمن شرما لگاتار جوڑے ہو گئے ہیں رائیپور سے ہیمن سے جانتے ہیں کہ ہیمن جس طرح ہم وہاں کے بات کریں کہ وہاں کے حالاتوں کے بارے بات کریں تو لوگ بارش سے کافی پریشانت ہو ہیں کیا کچھ لگتا ہے پرشاستہ میں کیا کچھ انتظام وہاں پر کر کے رکھے ہو گئے ہیں دیکھیں سب سے زیادہ پرباویت میں نے پہلی ہی بتایا ہے کہ بستر کا جو علاقہ ہے وہ سب سے زیادہ بارش سے پرباویت تھا وہاں کے جو لوگ تھے وہ کافی پرباویت اس سے مجھے سے تھے لیکن اگر نورتھ کی بات کی جائے تو نورتھ کے ایسے علاقے ہیں جہاں پر بارش نہیں ہو رہی تھی کسان کافی چمتے تھے سولہ جیلوں کی میں بات کروں تو سولہ جیلے ایسے تھے جس میں رائیپور بلاسپور اور بلودہ بزار بھی سامیل ہے یہاں پر بارش نہیں ہو رہی تھی سوکھے کے جو حالات ہیں وہ بنتے دکھائی دے رہتے ہیں اسی وجہ سے سرکار نے سمجھتے جو عدھکاری ہیں ان کو نچر رکھنے کو کہا تھا اور لگتر جو کسان ہیں جن لاکھوں کے وہ آس لگائے بیٹھے تھے کہ جیسے ہی پانی گرے تو ان کے جو خسل ہے وہ خسل کو پھر ایک بار پونٹ بیویت کر سکے کیونکہ کئی جگہوں سے خبر نکل کر سامنے آ رہی تھی سراج کہ جو کسانوں کے خسل ہیں وہ پانی نہیں گرنے کے وجہ سے خراب ہو رہے ہیں تو جو سوکھے کے حالات بن رہے تھے کم سے کم اس کے تھوڑی بہت رہاک یہاں پر ملی ہے اگر میں بات کروں تو چھپیس پچھلے سال کے تلنا میں چھپیس پرچھنٹ کمی اس بار بارش میں تھی لیکن ہمارے جس طرح کمی کی بات کر رہے ہیں ہم کبھی کی بات کو کرتے ہیں ہم بتائیں آپ کو سکمہ کی بات کر رہے ہیں سکمہ کی خبر کی بات کر رہے ہیں وہاں پر آواغمن بحال کرنے کے لیے سی آر پی ایف کی ایک سو پچاسی بٹیلین کے لیے جوان جھوڑ گئے ہیں اور اسا بتایا جا رہا ہے کہ رسی کے سہارے جوان وہانوں کو پانی سے پار کروا رہے ہیں پانی کی وجہ سے پول اور وہان گھڑے میں ناغ جائے اس لیے گرامینوں اور جوانوں کے رسی کے سارے دشا چالکوں کو دشا بتا رہے ہیں تو کیا لگتا ہے کہ ہم سکمہ کی جس طرح بات کر رہے ہیں تو سکمہ میں بھاری بارش کا کہہر دیکھنے کو مل رہا ہے سی آر پی ایف کے جوان وہاں پر تینات ہو گئے ہیں اور ایسے اس طرح کہاں کا بری ہے اور سکمہ میں کیا اور رسکل چل رہا ہے وہاں پر دیکھیں اگر اس بار بات کی جائے تو جو مانسون سکری ہے اس کا زیادہ جھکا بستر کے علاقوں میں تھا اس میں سکمہ بستر اور تمام جو بیجب پوری علاقہ ہے وہ تھا مانسون سکری ہونے کے قارن وہاں پر سب زیادہ تیج باری سو رہی تھی اور سکمہ میں جیسے بٹالین کے جوانوں نے وہاں مرچہ سمالا اس کے بعد وہاں پر جو وہاں پر پولیس پل کے جوان ہیں انہوں نے بھی وہاں پر ڈٹ کر وہاں پر لوگوں کی مدد کی کیونکہ آباز جاہی پوری طریقے سے باری تو رہی تھی اب بستر میں پچھلے پانس جنوں سے خوب باری سو رہی ہے ندی لالے اپھان پر ہیں اور اسی وجہ سے دو دن کی جو چھٹی ہے اسکولے میں وہ کر دی گئی تھی تو بٹالین کے ساتھ جو پولیس کے جوان ہیں وہ بھی وہاں پر تھے اور نہ صرف سکمہ چاہے وہ بستر کے لاکہ ہو چاہے بجاپور کے لاکہ ہے وہاں بھی اسی طریقے کی جو پریسانی ہیں وہ نکل کر سامنے آ رہے گی وہاں پر بھی جو پولیس بل اور بٹالین کے جوان ہیں انہوں نے موڑتا سمحالا تھا تو یہ ستھی وہاں بستر کی تھی اگر نورت کی بات کی جائے تو نورت کا جو رائیپور بلاسپور اریا ہے یہاں پر بارس کا بھی کم ہوئے دی جو سولہ دیلے جو سب سے کم بارس کا چیترہ ہے اس میں رائیپور بلاسپور بھی سامل تھا تو کم سے کم ابھی بارس ہونے سے رہات نیچے طور پر ملی ہے یہاں بلے دن کے بعد اب خبر ہوردار بارس کے بعد بلے بارس